مسیح خداوند میں ہم تمام پاکستانیوں کی اور مسیح قوم کی سلام پی چاہتے ہیں آج پھر ہم ایک دفعہ آپ کو جڑا مالا کے جو کیسز چل رہے ہیں تیشت گردی کی دالت میں اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہر دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کیس کے حوالے سے پروسیڈنگ ہوتی ہے خصوصا جو ملزمان پکڑے ہوئے ہیں ان کی زمانتے دائر ہوتی ہیں اور اٹھائیس نومبر کو ہم نے وہاں پہ مقدمہ نمبر بارہ سو ساٹھ جو ہے اس میں سات ملزمان کی جو زمانتے بعد از گرفتاری پوسٹ ایس بیل ان کی لگی ہوئی تھی جن کو ہم نے پوری ٹیم میں ہم وہاں پہ گئے ہم نے اس کو آرگومنٹ کی اور تھانکس گارڈ یہ گوڈ نیوز ہے کہ اسی دن تمام جو سات ملزمان تھے جن کا بڑا مرکزی رول تھا جن سے ریکاوریز ہوئی تھی جو جلاو گروہ میں ملوث ہے جنہوں نے توڑ پور کی تھی گلجا گروہ میں اور لوگوں کے گروہ میں ان کی زمانتے کینسل ہوئی اور اسی طرح انتیس تاریخ کو بھی جو زمانتے لگی تھی ان میں بھی آگے تاریخ پیشی اور آج دس زمانتے جو مقدمہ نمبر بارہ سو ساٹھ ہے اس میں دس ملزمان کی زمانتے آج بھی لگی ہوئی تھی جہاں پہ ہم نے انیشلی اپنے آرگومنٹ کیے کیونکہ جو پٹیشنر تھے جو جنہوں نے بیل پٹیشن فائل کی تھی ان کے جو لوئر سے ان کی تیاری نہیں تھی تو انہوں نے پھر اس میں ڈیٹ جو ہے پیشی نیکس پیشی جو التوا جسے ہم لیگل زبان میں کہتے ہیں انہوں نے اس کی اڈجرنمنٹ لی تو آئندہ جو بھی اس میں پیشی ہے اس میں ہم پھر آرگومنٹ کریں گے اور وہاں پہ آئی ہوپسو آپ کی دماؤں کے نتیجے میں آپ کے ساتھ کے نتیجے میں اور ہم خدا ان ضرور جو جنہوں جن کا بھی کردار ہے اس سانہے میں ان کو ضرور ہے ان کی زمانتیں بھی کینسل ہوں گی ان کو سزا بھی ہوگی تو آپ سے ایک دفعہ پھر اپیل ہے کہ آپ ہمارے لیے منعورٹیزنائس پاکستان کی لیے ہمارے جو دوست ہیں حالون مائیکل صاحب شاہد انر صاحب اور باقی جو میری ٹیم کے دوست ہیں عدان صاحب اور باقی لوگ جو ہیں جو ہر پیش پیش ہوتے ہیں کی کیسز میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں جو ہمارے کلرک سہبان ہیں جو وہاں پہ آرڈر مطلواتے ہیں اور ہماری سپورٹ کرتے ہیں جو ہمارے وہ لوگ جو اس میں ریسرچ کرتے ہیں جو لائبریز میں جا کے کیس لارڈ رومتے ہیں ان سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پاکہ ہم اسی طرح اپنے لوگوں کی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں جی جیسا کہ بڈی صاحب میں آپ کو بتایا کہ سانہ جنہ والے کے حوالہ سے ہر روز ہی تقریباً اس کی پیشی ہوتی ہے دیلی بیسیس پہ ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں جس میں مل زمان کی جو زمانت بات از افتاری ہیں ان کے تڑیشو ریمانڈ ہے ان کے جسمانی ریمانڈ ہے ان کی تلبیہ ہیں وہ ہر روز ہم اس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور آج جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج بارہ ایک سٹھ مقدمہ ہے اس میں بھی دس مل زمان کی جو زمانتیں تھی جس میں ہم نے آرگومنٹ کیے ہیں اور خالو وکیل وہاں پہ موجود نہیں تھے تو یہ ہمیں آپ کو بتاتا جنہوں کے جتنے بھی جس میں ہمیں یہ کامیابیاں مل رہی ہیں اس میں جو مل زمان ہے ان کی سب کی جو زمانتیں وہ خارج ہو رہی جیسا کہ پٹی صاحب نے بتایا کہ پہلے بھی آہ بارہ ساٹھ میں سات اور ایک تین مل زمان کی دس مل زمان کی زمانتیں جو خارج ہو جاتی ہیں اور ابھی آج بھی ہیرنگ کی بارہ ایک سٹھ مل زمانت نے ساتھ دس مل زمان کی زمانتیں تھی جس کی ابھی نیکس جو ہیرنگ یہ وہ چھئی تحریف ہے تو ہم پور امید ہیں کہ ہمیں اے خدا اور زیادہ کامیابی دیں گا کیونکہ آپ تمام عزیزوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ ہماری خودی کے لیے دعا کریں کہ ہمیں افتا اور کامیابیان دیں اور ہمیں اس بڑے سانحہ میں جڑا مالا کی حوالے سے ہمیں کامیابی عطا کریں ہمیں انصاف بھی ہیں موسیقی